بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ نے یہ ٹاپک دیکھے تو آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے پیرامیٹر سیٹ اپ آج یہ ہمارا آخری ٹاپک ہے اس کا تو چلو سٹارٹ کرتے ہیں تو ایک نظر یہ جو پہلے ٹاپک ہم کر چکے ہیں اس پر ڈالتے ہیں کہ اس پیرامیٹر سیٹ اپ کو سمجھنے میں تھوڑی آسانی ہو یہ تی وان تی ٹو تی تھری ہمینٹی ان نیٹ اور اور یہ ہے روکوائر فین مکسیمم اور روکوائر ٹمپریچر ان ہاؤس یہ ایر پر ہاور یہ ٹائمر جو ہے اٹھائیس سیکنڈ جو ہے آن ہے اور یہ دو منٹ پتی سیکنڈ آف ہے تین منٹ کا یہ سیکل ٹائمر ہے اس کا اور یہ کول ٹرنل ہے اور یہ آگے ٹی وان فیر تو مکسیمم مینمم ویلیوز یہ ٹارگٹ میں تھا ٹارگٹ ٹمپریچر ٹمپریچر پتیس پانچ اور ہیٹر بتیس پانچ تھا اکتیس پانچ تھا اور کولنگ پاپ چھتیس تھا اور یہ ویٹ ہے پچاس گرام پچاس گرام اگر لکھیں گے تو آپ کو اس طرح اس میں ریڈنگ پڑھنی پڑے گی اور یہ روکوائر فین ہے مکسیمم اور ایر ایر ہے اور اس کے بعد یہ ڈے سیمن اس کے بعد یہ کولنگ پاپ تھا کولنگ پاپ کے بعد گروڈ ڈے اور یہ اگر آپ نے یہ پندرہ سو آ رہا ہے اس کا کرنٹ بیٹ جو ہے اس کا پندرہ سو ہے تو آپ نے جو پندرہ سو پٹ کرنا ہے وہ اس طرح کر کے آپ لاسٹ سٹیج پہ جو اس کا ہے انچاس دے اس پہ آپ لکھیں گے تو یہ ریڈنگ آپ کو اس طرح لکھنی پڑے گی ایک سو پچاس تو یہ پندرہ سو ہو جائے گا تو اسی طرح یہ اگر نوہزار نوہ سو ہے تو آپ کو یہ ni9 anwerk lکھنا پڑے گا یہ ڈبل زرو یہ خود اس میں آگے ایڈ کرے گا یہ خود ہی اس میں ایڈ کرے گا 49 قررہ سو جو کرے گا یہ خود ہی کر دے گا اس کو آپ نے اس کو ریڈنگ اس طرح کھر کے دینے تو یہ آگیا پیرابیٹر سیٹ اپ تو پیرابیٹر سیٹ اپ میں ہے یہ crimenسکل'll آپ نے ایک استعمال کرنا ہے دو کرنے ہیں آپ جتنے بھی کرنے آپ اس کو ایک کرنے ہیں دو کرنے آپ اس کو ادھر ریڈنگ اس میں سیو کر سکتے ہو ایک کرنا ہے تو اس طرح کریں گے اور دو کرنا ہے تو اس طرح کر کے پروگرام کو پوچھ کریں گے تو یہ اس میں سیو کر دے گا تو یہ alarm ہے T1 کا اور یہ T2 کا alarm ہے اور یہ T3 کا alarm ہے اور یہ inlet کا alarm ہے اور یہ ہے اس میں فین کی سٹنگ کرنی ہے کہ آپ نے جو پنکہ چلایا ہے ادھر ہم نے دیکھا ہے کہ فین inlet alarm ہے کہ بائیس پہ ہمارا پہلا پنکہ جو ہے ٹرنل کا چلے گا تو اس میں وہ ریڈنگ آپ نے پڑ کرنی ہے کہ آپ کا پنکہ یہ کتنے پہ جا کے ڈاؤن کرے مطلب بائیس پہ تو چل گیا پنکہ تو یہ کتنا ڈاؤن کر کے اس ٹارگٹ سے جو آپ نے اس کو دیا ہے کہ یہ آپ کرے گا تو اس کو دیا ہے ہم نے پوائنٹ تھری مطلب یہ بائیس پہ چلے گا اور اکیس ساتھ پہ اس کو بند کرے گا آپ اس کو کام یا زیادہ کر سکتے ہیں پوائنٹ ٹو کر کے بھی ڈاؤن کروا سکتے ہیں پوائنٹ تھری کر کے بھی پوائنٹ پور جتنا بھی آپ اس کو ریڈنگ دے گے وہ اتنے ڈاؤن کر کے وہ فہم جو ٹریکٹ اس نے کیا تھا وہ آف کرے گا اور اسی طرح یہ کولنگ پامپ ہے کولنگ پامپ آپ کا اٹھائیس پہ چل گیا آپ نے اٹھائیس پہ اس کو ٹارگٹ دیا ہے کولنگ پامپ کو تو وہ اٹھائیس پہ چلائے گا تو وہ بند کتنے پہ کرے گا یہ ادھر وہ ریڈنگ لکھنی ہے کہ آپ نے اٹھائیس پہ چلایا ہے تو جا کے یہ کتنے پہ بند ہو ستائیس آٹھ پہ بند ہو ستائیس سات پہ ستائیس نو پہ جتنے بھی آپ اس کو ریڈنگ دیں گے وہ ادھر آپ نے وہ ریڈنگ اس کو پٹ کرنی ہے اس میں تو واپس پروگرام کو دبا کے یہ سیپ کر لے گا تو اسی طرح یہ ہے ہیٹر تو ہیٹر کا یہ ہے کہ یہ کتنے ڈاؤن پہ سٹارٹ کرے گا وہ تھا کہ یہ ڈاؤن پہ آف کرتا تھا یہ ڈاؤن پہ سٹارٹ کرے گا آپ نے ہیٹر مثال کے طور پہ آپ نے ہیٹر کیا ہے اٹھائیس پہ تو یہ چلے گا ستائیس سات پہ ہیٹر کو سٹارٹ کرے گا اور اس تارگر پہ جا کے اس کو آف کرے گا وہ تارگر پہ چلاتا ہے جو پچھلے تھا یہ اور ڈاؤن کر کے آف کرتا ہے یہ ڈاؤن میں سٹارٹ کرے گا ہیٹر کو اور تارگر پہ جا کے اس کو آف کرے گا ہیٹر کے بعد یہ آتا ہے ہومیڈیٹی ہومیڈیٹی مطلب آپ کی جو تارگیٹ ہومیڈیٹی ہے ان ہاؤس وہ اسے کتنے ڈاؤن پہ یہ کولنگ پامپ چلائیں وہ اس میں آپ نے اس میں وہ ریڈنگ پڑ کرنی ہے کہ دو ڈگری ڈاؤن پہ تین ڈگری ڈاؤن پہ یا جتنی بھی آپ نے وہ ریڈنگ اس میں پڑ کرنی ہے تو وہ اس میں وہ آپ لگائیں گے تو اس کے بعد یہ آ جاتا ہے ہومیڈیٹی ڈیفرنس کہ آپ کا جو تارگر ٹیمپریچر ہے وہ ہے بائیس تو یہ ہومیڈیٹی جو سائیکل ہے یہ چلے جاب تو یہ اسے کتنا ڈاؤن کرے ایک ڈگری کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کا ٹیمپریچر بائیس ہے تارگر تو یہ اکیس پہ جا کے وہ جو سائیکل چلائے گا ہومیڈیٹی کا وہ بند کرے گا اگر آپ کے اس کو ضرور کر دیتے ہو تو وہ جو آپ نے تارگر ٹیمپریچر ہے جتنا بھی آپ نے سٹ کی ہوئا ہے مطلب بائیس ہے اکیس ہے چوبیس ہے جتنا بھی ہے ٹیمپریچر وہ تارگر پہ آکے وہ جو ٹیمپریچر ہومیڈیٹی کا وہ چلا رہا تھا پنکے وہ بند کر دے گا اگر آپ کے اس کو بتاتے ہو کہ ہمارا ٹیمپریچر بے شک ایک ڈگری نیچے ہو جائے لیکن ہماری ہومیڈیٹی کنٹرول ہے تو آپ وہ ریڈنگ اس میں پھر کریں گے کہ ایک ڈگری تک ہماری ہے ہمارے پاس کے ایک ڈگری ڈاؤن ٹیمپریچر پہ بھی ہم ہومیڈیٹی کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں ٹیمپریچر کے ڈشو نہیں ہے تو آپ اس میں جتنی ریڈنگ کریں گے وہ اتنے ڈاؤن پہ ہی وہ سیکل چلاتا رہے گا اور اس کے بعد پھر وہ بند کر دے گا جتنی بھی ریڈنگ آپ اس میں ڈالو گے تو اس کے بعد یہ ہے وہ سیکل جو ہومیڈیٹی کے لیے چلانا ہے اس نے پنکے وہ آن ٹائم اس کا کتنا ہو وہ آپ نے ادھر لکھنا ہے اور آف ٹائم کتنا ہو وہ آپ نے ادھر لکھنا ہے یہ منٹ میں آپ نے لکھنا ہے پانچ منٹ چلائے اور سات منٹ چلائے دو منٹ چلائے جتنا بھی آپ اس کو ادھر ریڈنگ دے گے وہ آپ سے وہ پھین آن آف کرے گا اس کے بعد یہ آپ اس طرح چلانا چاہتے ہیں یہ سسٹم نہیں چلانا چاہتے ہیں آپ ادھر آن یا آف اس کو کر سکتے ہو اور اس کے بعد یہ آجاتا ہے پیڈ آن کہ ہائی ہمیڈیٹی میں اگر آپ پیڈ پیڈ کتنے ٹائم چلے اور کتنے ٹائم آف ہو یہ وہ ریڈنگ آپ نے ادھر لکھنی ہے کہ آپ کی ہمیڈیٹی جو ہے وہ ہائی ہے تو اس دوران آپ کا پیڈ کتنے منٹ آن ہو اور کتنے منٹ آف ہو وہ ریڈنگ آپ نے لکھنی ہے دو منٹ پیڈ آن ہو اور ایک منٹ آف ہو آپ اس میں موسیقی 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 موسیقی